اسلام علیکم کلاس سیون آج ہم نے ایکسرسائیس سیون بھی کرنی ہے قویسٹن نمبر وان آپ نے خود کرنا ہے سیون ایکسرسائیس سیون ایک ہی طرح ہے ٹھیک ہے پہلا پارٹ اب میں آپ کو قویسٹن نمبر ٹو کروں قویسٹن نمبر ٹو میں ہمیں ایک آرٹیکل ہے اس کی مارک پرائس کیون ہے مارک پرائس کہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ نے خریدی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہوتا ہے ٹیگ کی اوپر پرائس جو لکھی ہوتی ہے اس کو ہم مارک پرائس بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا ہے یعنی کتنا ڈسکاؤنٹ ہے ٹین پرشنٹ ہے ٹین پرشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہنڈرڈ روپیز کے پیچھے انہوں نے کتنے روپیز چھوڑ دیا ہے ٹین روپیز یعنی ہر ہنڈرڈ میں سے آپ نے ٹین روپیز نکال دیا ہے اتنا ہمیں ڈسکاؤنٹ انہوں نے دیا ہے فائنڈ ڈا نیٹ سیلنگ پرائس آف آرٹیکل اب ہم نے اس کی سیلنگ پرائس یعنی وہ کتنے میں بیچا ہے ہم نے وہ بتانے ہیں ٹھیک ہے مارک پرائس یعنی جو اس کے اوپر پرائس لکھی بھی تھی وہ کتنی تھی ہمارے پاس 400 then ڈسکاؤنٹ ہمارے پاس 10% ہم نے سیل پرائس فائنڈ کرنی ہے پہلے ہم کیا کریں گے تو 2-0-2-0 سے کٹ جائیں گے 10-4 سے کیا ہوتا ہے 40 تو ڈسکاؤنٹ کتنا ہے 40 روپیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیل پرائس کو فائنڈ کرنے کے لیے مارک پرائس میں سے ڈسکاؤنٹ کو سبٹریکٹ کر لینا ہے تو آپ کے پاس سیل پرائس آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس question number 3 ہے if the list price of bicycle اب ایک bicycle اور اس کی قیمت انہوں نے 1000 روپیہ لکھی ویا اور اس کو انہوں نے 900 میں بیج دی یعنی انہوں نے کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ فائنڈ کرنے کتنے روپیز کا ڈسکاؤنٹ دیئے تو زیادی سی بات ہے 100 روپیز کا یہاں پہ ہمیں کتنا ہوئے ڈسکاؤنٹ ہوئے اب آپ نے ڈسکاؤنٹ پرشنٹ فائنڈ کرنے ڈسکاؤنٹ پرشنٹ کے لیے یہ فارمولا لکھا ہے ڈسکاؤنٹ اسی طرح باقی question آپ نے خود سے کر لینے thank you